آج کی سیریز میں ہم نے پرطال کی ہے کلیوگ کی وہ کلیوگ جس میں ہم سب جی رہے ہیں اس سے پہلے تین یوگ بیٹ چکے ہیں ست یوگ، تریتہ یوگ اور دواپر یوگ ان تینوں ہی یوگوں کا ذکر ہمارے دھارمک گرنٹوں میں ملتا ہے پوری کال گرنہ کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کلیوگ کے لیے بھی ایسی کوئی کال گرنہ ہے؟ کیا کوئی ایسا سمیہ ہے جس کے بعد کلیوگ کا کال ختم ہو جائے گا؟ اس سوال پر ہمارے ویدک گرنٹوں میں کلکی اوطار کی بھوشیوانی ملتی ہے کلکی یعنی بھگوان بشتو کا دسویں اوطار کیا اسی دسویں اوطار بھگوان کلکی کے ساتھ کلیوگ کا انت ہوگا؟ کیا ہے اس کے سنکیت؟ پہلے اسے سمجھتے ہیں بھگوان بشتو کا دسویں اوطار کلکی شاستروں میں لکھا ہے جب وہ سپید گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے تب دھرتی پر پرلائے ہوگا اس مہا پرلائے کے بعد ایک نئی سرشتی بنے گی بھگوان کلکی کے ساتھ نئے یوگ کی شروعات ہوگی جیسا کی کلیوگ سے ٹھیک پہلے دوپر یوگ میں بھگوان شری کرشن کہہ چکے ہیں شریمت بھگوان گیتا کا یہ شروع کہتا ہے جب جب اس دھرتی پر دھرم کی ہانی ہوتی ہے وناش کاری کرموں کے ساتھ ادھرم آگے بڑھتا ہے تب تب ایشور کا اوطار ہوتا ہے اس شروع میں بھگوان شری کرشن خود آرجن سے کہتے ہیں ادھرم کا ناش کرنے کے لیے میں ساکشات اس دھرتی پر اوطار لیتا ہوں اس طرح تین یوگوں میں بھگوان بشنو کے نو اوطار ہو چکے ہیں ان میں پہلا ہے بھگوان بشنو کے نو اوطاروں کے ساتھ ستیوگ، تریتا، دعاپر جیسے تین یوگ اور کلیوگ کے پانچ ہزار سال بیٹ گئے ان کے ساتھ جو دسویں اوطار تیہ ہے وہ کلیوگ کے انت کے سمیہ ہونے والا ہے بھگوان بشنو کے اسی دسویں اوطار کا نام ہے کل کی اوطار اس کے بارے میں مانیتا ہے کہ اس اوطار کے ساتھ دھرتی سے سبھی برے کرموں اور اس میں لپت پاپیوں کا ناش ہوگا دھرتی پر ایک نئی سرشتی کا جنم ہوگا اگر پورانک بانیتاؤں کے حساب سے دیکھیں تو مہا بھارت کی گھٹنا دعاپر یوگ کی مانی جاتی ہے اور اس کے جو پورا تاتفک ساکشے ملتے ہیں اس لحاظ سے دعاپر کے ختم ہوئے قریب پانچ ہزار سو سال ہو چکے ہیں اس کے بعد جو کلیوگ شروع ہوا اس کے مطابق پانچ ہزار ایک سو اکیس سال بیٹ چکا ہے کلیوگ کلیوگ ختم ہونے میں کتنے سال ہیں باقی اس پوری کالگڑنا کا سکر تو کل کی پران میں ملتا ہی ہے دیش میں ایک ایسا مندر بھی ہے جہاں کلیوگ کی پوری گتی ایک گھوڑے کے پاؤں سے جڑی ہوئی مانی جاتی ہے درلپ سنگ مربر کا بنا یہ گھوڑا تو ساڑھے تین سو سال پرانہ ہے لیکن اس کے پیچھے والے دائیں پاؤں میں جو زخم کا نشان ہے وہ لگاتار بھر رہا ہے اور جب یہ پوری طرح بھر جائے گا دھرتی پر ہوگا بھگوان کل کی کا وطار یعنی کلیوگ کا انت یہ گھاؤ پہلے چندن کی ٹیکی لگی ہے اس کے یہاں تک تھا یہاں سے مطلب یہ تیر ساتھا میرے پہلے جو پجاری تھے وہ بتاتے تھے کہ ایسے تھا یہ تو یہ ایسے مطلب ایسے تھا اب یہ اتنا بھر گیا اب یہ بکایا ہے تو یہ بھی بھر جائے گا تو کیا ہے کلیوگ کے انت اور جائپور کے اس مندر کا کنیکشن کیا اس کے پیچھے صرف کوئی ماننیتہ ہے یا پھر کوئی جیوتشی گھڑنا بھگوان کلکی کے اوطار کو لے کر جائپور کے کلکی مندر کی چرچہ کیوں ہوتی ہے ان سوالوں کا جواب درسل کلکی پران کے ساتھ جائپور کے اتحاس میں بھی چھپا تھا مانا جاتا ہے کہ مہاراج سوائی جائے سنگھ نے جائپور شہر کی بنیاد بڑے جیوتشیہ چارلیوں کی صلاح کے بعد رکھی تھی اسی جیوتشیہ صلاح کا حصہ ہے راچ محل کے ٹھیک سامنے بھوی کلکی مندر کی ستھاپنا پوری دنیا میں آپ نے نہیں سنا ہے جس بھگوان کا اوطار نہیں ہوا ہو اس کی پوجہ ایسے ہو رہی ہو بھگوان کلکی اس کے افواد ہیں اوطار سے پہلے ہی نہ صرف ان کا نام جپا جاتا ہے بلکہ ان کی سواری بھی دیو برت کے روپ میں پہلے سے تیہے دیو برت نام کے اس گھوڑے کو ویسے ہی بنایا گیا ہے جیسا زکر کلکی پوراڑ میں ملتا ہے درلب سفید سنگ مربر سے بنا دیو برت نام کا گھوڑا سوائی جائے سنگ کے اشومیگ یگ کا حصہ تھا مانا جاتا ہے مہابھارت کال کے اشومید یگ کے بعد مہاراجہ جائے سنگ کا اشومید دھرتی پر ہوا سب سے بھوی دھارمی کا نشتھان تھا مہاراجہ جائے سنگ نے وہ اشومید یگ نئے نئے بسے جائپور کی سرکشہ کے لیے کر آیا تھا اس میں بڑے بڑے جوتشاہ چاری آئے تھے انہی جوتشاہ چارے نے اپنی گرنہ کے آدھار پر کہا تھا بھگوان بشتو کا دسماں اوتار دھرتی کے اسی حصے پر ہوگا اسی سلاح کے بعد سوائی جائے سنگ نے بھگوان کلکی کا مندر بنوایا اور سترہ سو انتالے سی سوی میں اشومید یگ کا گھوڑا مندر میں ستھاپت کیا چاروں یگ ہے ستی یگ دعا پر تریتا اور پھر کلی یگ اور کلی یگ کے بعد میں جب ان کے ودوانوں نے ساستروں میں ڈھونڈا کہ کلی یگ میں آخر ہوگا کیا یہ کلی یگ کب جا کر سماپت ہوگا تب پھر جائپور میں سیرے ڈوڈی درواجے کے آگے وہاں پر انہوں نے درویڈ آکار کا یہ ہے ویسال مندر جو کلکی مندر کے نام سے پرسید ہے یہاں پر بھگوان بشنو بھی راجے ہوئے ہیں اور بھگوان بشنو کو انہوں نے یہاں پر پرکانڈ ویدوانوں کی اپستیتی میں ستھاپت کیا مندر اور گھوڑے کی ستھاپنا میں ایک دلچسپ بات اور ہے اس مندر سے حریدوار میں گنگا کے اترنے کی جگہ جہاں اکیابن کلومیٹر ہے وہیں مہاکال کی نگری اجین پانچ سو ایک کلومیٹر کی پر ایدھی میں ہے مانا جاتا ہے کہ کلکی بھلے ہی وشتو کا آواتار ہوں گے لیکن اس میں شکتی بھگوان شب کے تانڈاو والی ہوگی بھگوان کلکی کے اسی آواتار کو ریکھانکت کرتا ہے جائپور کا یہ مندر اور بگل کے ککش میں بڑھا ہوا ان کا گھوڑا دیو برت گھوڑے کے پچھلے والے جس دہنے پاؤں میں زخم جیسا جو گڑھا دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں مانتا ہے کہ وہ سمائے کے ساتھ بھر رہا ہے یعنی اس گھڑے کی چوڑائی کم ہو رہی ہے گھوڑے کے ایک پیر میں چھوٹا سا چھید رکھا ہوا ہے اور یہ مانتا رکھی گئی کہ جس دن یہ کلیوگ سماپت ہوگا اس دن یہ گھاؤ بھر جائے گا اس دن کلیوگ سماپت ہوگا اور جس دن کلیوگ سماپت ہوگا اس دن بھگوان بشنو یہاں پر اس گھوڑے کے اوپر بیرازبان ہو کر اس مندر کے چاروں اور پرکرمہ کریں گے سنگ مرمر سے بنے گھوڑے کے پاؤں کا گڑھا کیسے بھرے گا اسے لکھر آپ کے مند میں سوال بھی ہوں گے یہاں ایک ویگیانک تتھی یہ ہے کہ سنگ مرمر پر موسم میں ہونے والے بدلابوں کا اثر ہوتا ہے یہ بدلاب سامنے آنے میں ہزاروں سال کا سمائے لگتا ہے تو کیا اس گھوڑے کے پاؤں میں چھید کسی گڑنا کے آدھار پر بنایا گیا جیسے سینڈ کلوک کا کونسپٹ ہے کہ شیشے کے جار میں بھری اتنی ریت اتنی دیر میں دوسرے باکس میں گرے گی اسی طرح گھوڑے کو بنانے والوں کو کیا پتا تھا اس کے پاؤں میں بنا گڑھا اتنے برسوں بعد بھرے گا تو کیا یہ مانتہ اسی گڑنا کی آدھار پر بنی کہ جس دن دیورت کے پاؤں کا گڑھا پوری طرح سے بھر جائے گا اس دن کلیوک ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ہوگا بھگوان کل کی کا وطار یہ جو ابھی آپ نے گھوڑا دکھایا ہے ان کا نام ہے دیو دت یہ مطلب راجمہ راجوں کے سمجھ سے یہی مانتہ چلیا رہے گی یہ دیو دت جیویت ہوں گے جیسے گھاو بھرے گا تو یہ جیویت ہوں گے پھر ریم بنی ہوئے تین تو ایک ریم سے اتریں گے مندیر کے دونوں سائیڈ میں ریم بنی ہوئے تو مطلب ایک سے جائیں گے پھر ایک سے بھگوان کو پراج کے پھر نکلیں گے نیچے تک ریم دیو ہیں وہ اسی لیے دیو ہیں کہ بھگوان کو لے کے آرام سے جائیں